ہائی فرنڈس اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے بینہ سکینر بینہ کمپیٹر کے آپ ہارڈ کوپی کو کیسے سکین کریں گے اور کیسے پی ڈیا بنائیں گے ہائی فرنڈس میں ہوسن جی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا انسٹوپیول پاور پلی سٹور میں جا کے ایک چھوٹی سی ایپ کو ڈالٹ کرنا ہے یہاں پہ اڈوب سکین جو ٹائپ کیا ہوا اس طرح کے ایپ آئے گی تیس ایم بی کی ہے تو اس کو یہاں پہ آپ نے اسٹول کر لینا اسٹول کرنے کے بعد آپ جو ہے جیسے میں نے بتایا ہے آپ بہت ہی آسان طریقے سے اپنی ڈاکومنٹس کو سکین کر سکتے ہیں اور اسے پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں اسے آپ کوالٹی کے حساب سے جیسے آپ کی کیمرہ کی کوالٹی ہے اس حساب سے آپ اپنی جو ڈاکومنٹس ہے اس کو سکین کر سکتے ہیں اچھی کوالٹیز میں تو یہاں پہ میں اس کو ڈاللوڈ کر رہا ہوں ڈاللوڈ کرنے کے بعد کنفیگر کر کے اور پی ڈی آف کو کیسے بنائیں گے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے لو دوستو یہ تو ہو گیا کمپلیٹ میرا ہندر پرسند اب اس کو تھوڑا سا انسٹرول کر لیتے ہیں تو اس کے میں یہاں پہ بھی آپ فیچرز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ دیکھیں کچھ سکرین شورٹ دے رکھے ہیں تو یہ آپ کا ایفور سائز جو ہے آپ کی فوتوز کو سکین کر لیتے ہیں آپ سائز کو اپنی حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں کروپ کر سکتے ہیں روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو تو یہاں پہ اس کو سیو سکین اور یہاں تک کی اس کو کوپی بھی کر سکتے ہیں ڈاللوڈ ہونے کے بعد انسٹرولنگ کے بعد آپ کو اڈالوڈ سکین کو جو ہے پہ اس کو اپن کر لینا ہے یہاں پہ دوستو اس کے سب سے پہر آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا تو آپ گوگل جا جی میل کا اکانٹ جا فیس بک سے جہاں تو آپ اڈوب آئی ڈی سے بھی اس کو سائن ان کر سکتے ہیں میں یہاں پہ فیس بک آئی ڈی سے میری آئی ڈی جو ہے سائن ان ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ کو اڈوب سکین کے لیے پکچر کیپچرنگ کرنے کے لیے آپ کو کیمرے کو انیبل کر دینا ہے اللہ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھئے ہمارا جو ایفور سائز ہے اس کو سکین کرنا اس نے شروع کر دیا تو فیلال میں اس کو یہاں سے سکین نہیں کر رہا ہوں جیسے آپ اڈوب سکین کو سائن اپ کرنے کے بعد اوپن کرتے تو اس کا انٹر فیس اس طریقے سے آ جاتا ہے آپ شاہد تو یہاں پہ دیکھو میں نے ایک مارک شیٹ لی ہے تو مارک شیٹ سے جو اس کی پیڈیا بنانے کے لیے اپنے فون کے کیمرہ کو اس کو صحیح طریقے سے یہاں پہ سیٹ کر رہا ہوں سیٹ کرنے کے بعد مجھے اس کو کیپچر کرنا ہے یہاں پہ تو یہ میرا کیمرہ کیپچر کر لیا ہے تو اس کے دیکھیں انٹر فیس کے سب سے اوپر اور آوٹو سکین آوٹو کیپچر کا اپشن ہے یہ آن اور آف کا دو اپشن ہے تو اگر آپ یہاں سے آوٹو کر دیتے تو یہ آوٹومیٹلی کلک کرتا رہے گا یہاں پہ فلیش کا اپشن ہے آپ اس کو فلیش آن بھی کر سکتے اور آف بھی کر سکتے تو یہاں پہ میں اس کو ابھی آوٹو کر دیا ہے تو جہاں کوالٹی کے حساب سے میرا آن آف کر سکتا ہوں میں اس کو تو فیلال ایک کیپچر اور کر لیتا ہوں سکرین کو تو یہاں پہ دیکھیں میں اپنی شیٹ جیس مجھے پر بہن کر رہا ہوں تو جو میرا بلیو سکرین یہاں پہ آ رہا ہے چار طرف پہ بورٹر لگ رہا ہے اس کو یہاں پہ سیکنک کرنے کے بار ایک کیپچر میں نے اور کر لیا اب دیکھتے ہیں میرا جو پی ڈی ایف فائل ہے اس کو کرنا کے اس کو میں نے ایک بار اوپن کر لیا اس کو دیکھ لیا جو میری اچھی آ رہی ہے پی ڈی ایف فائل اس کو رہنے دنا ہے اور جو باقی کا ہے اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو یہ میرے پیز سبی اچھے ہیں کیمرہ quality جیسی اچھی ہے اس طریقے سے میرے پیز دیگری habt اس کو یہاں پر edit بھی کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہاں پر crop کا option ہے یہاں پر crop کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کو rotate بھی کر سکتے ہیں 360 LOG第一 میں یہاں پر اس کی color selection usando doors بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی پسند نہیں آئے آئے تو اس کو میں یہاں سے پیز پیرونہ پیز بھی کر دیا ہے اب یہ میرے دو پیج جو ہاں پی ڈی ایس میں اس کو سیو کر رہے تو یہاں بھی اس کا دیکھو یہاں پہ نام چینج کر سکتے ہیں تو یہ پہ سکین ٹونٹی ایٹ کے نام سے اس کو سیو کر لے تو یہ میری فائل جو ہے میرے فون میں فون کی گیلری میں سیو ہو چکے اس کے سائلنگ کے بارے میں آپ کو بتایا تو یہاں پہ دیکھیں آہ پریفرنس میں جا کے اگر آپ اس کو جو ہے ڈاٹا مطلب آپ کو آن لائن سیو کرنا چاہتے تو اللہ سارے ڈاٹا آپ کو آن رکھ دیں گے سیکنڈ میں آپ کا پی ڈی ایف سیو کرنے کے لیے ہے لینگویز سیلیکشن کے لیے اور ایک یہاں پہ لاسٹ میں ایک آپشن ہے سیو اوریزنال ایمیز ٹو گیلری اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو فون جو بھی آپ نے سکین کیا وہ گیلری میرے تو اس آپشن کو آپ نے اینیبل کر کے رکھ دینا ہے تو یہ یہ میرے چھوٹا سا فیچرز تھا میرے اس سکیننگ میں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری بیڈیو کو پھند آئی ہے اور آپ میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں میرے سے ایک نئی بیڈیو بکھا تک کے لیے